ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے اور ہماری گفتگوسی پر جاری ہے کیام میں امام حسین علیہ السلام اور حریت پسندی بات ہم کر رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو تو ظاہر ہے متاثر کیا ہی کیا اور انسپریشن مسلمانوں کو تو ملی ہی غیر مسلم ہر مذہب کے ہر دور کے لوگ تھے ان کو بھی امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ انسپریشن ملی اور چارلز ڈیکنسن کی جو ایک کوٹ ہے وہ آپ کی خدمت پیش کروں گی انگلیش میں ہے اس نے کہا کہ سن کو اصدیش ہو جانا ہے کہ انسپریشن کو رہے ہیں پیش کروں گی ایک کوٹ ہماری گی اس سے کربانی سے پیوری اسلام کے لئے کے لئے جو صرف اس کا مقصد خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور اسلام کو ظاہر ہے ایک بچانہ جس کا بیسیکل ہی مقصد تھا اور آپ کو علی بھائی نے بھی بات کی بارے میں جو کہ بہت بڑا مفکر اور ہسٹورین بھی تھا اس کی بھی انگلیش میں کوٹ ہے وہ بھی آپ کی خدمت پر پیش کروں گی اس نے کہا کہ حسین illustrated that the numerical superiority does not count when it comes to the truth and falsehood the victory of حسین despite his minority marvels me تو یہ وہ شخصی حسیات تھیں جنہوں نے تاریخ میں ایک نام پیدا کیا فلسفے میں ہسٹری میں ریسرچ میں اور یہ یہ وہ یہ جو بات کریں یہ وہ لوگ تھے جن کو غیر مسلم جو ہیں بہت بڑا ان کا مقام مانتے ہیں اور ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کو بھی marvel کیا ان کو بھی inspire کیا ان کو بھی جو وہ نہج جہاں تک شاید ہم مسلمان نہیں پہنچ پائے وہ والی heights جہاں تک ہم سمجھنے کے لیے امام حسین کے قیام کو ہم نہیں پہنچ پائے غیر مسلم پہنچ گئے اور اور علی بھائی تھوڑی سی گفتگو کریں اس کے بعد انشاءاللہ میں وہ روپ دیوی کمار دیوی روپ کمار سوری دیوی روپ کمار کی جو غزل ہے وہ غزل سوری مافی چاہتے ہیں انہوں نے جو اشار کہے سوری ان کے بارے میں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہت مولا کے اشنو دوب کے دیوی جی نے کلام لکھا ہے اچھا وہ کچھ دے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہندو نہیں ہیں اور جب آپ ان کا امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہی ایسا ہے اس سے جو اس معاملے میں امام کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے عشق کرتا ہے وہ اس منزل سے بالاتر ہو جاتا ہے مذاہد کی وہ آ جاتا ہے فطرت کے اوپر فطرت کے اوپر جب فطرت میں بات کرتا ہے تو این اسلام اور دیکھیں کہ وہ برملہ لگتا ہے کہ باقی کچھ برملہ ان کی دیوی جی کا نام لیا میں estãoہ سنوں گا ضرور ان کی ان کا کلام اسلام علیکم سلو chinese مالکر آلیکم اسلام علیکم سلو میرے بھائی جہاں تک تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا تعلق ہے یہ تو تربیت اس بنیاد پر اس طریقے سے کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاک رسول کا سجدہ میں تھے تو امام حسین کمر پہ آگے بیٹھ گئے تھے تو سجدہ کو ستر دفعہ پہ لمبا کر لیا تو میرا ذہن حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ تو کہا ہوگا کہ اے نانا آج آپ نے سر بھی جھکایا میں کمر پہ بیٹھا تھا آپ نے سجدہ لمبا کر دیا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج سر آپ نے خود رکھا اور خود ہی اٹھایا سجدے میں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سر اس کے بدلے میں سر رکھوں گا میں لیکن اٹھایا گا کوئی آور آگے تو امام نے وہ شرط دکھائی سر تو امام نے خود سجدے میں رکھا اور سر اٹھایا آکے شمر نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت تو شروع سے ہی انہیں ملتی رہی اور شروع سے ہی اس دیئے تیاری ہوتی رہی اور پھر یہاں تک تیاری ہو چکی کہ سواری کی جہاں تک بات آئی تو وہ بھی پاک حسول نے کندر پہ اٹھا کے لوگوں کو دکھایا کہ لوگوں دیکھو یہ ہے حسین عید کے روز بھی دیکھا اور لوگوں کو دکھایا لیکن اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا کہ سواری کیسی ہے آپ نے کہا سوار کیوں بھی دیکھو سوار کیسا ہے تو یہ اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کو کندر پہ بٹھا کہ مدینہ کی گلیوں میں دکھاتے رہے اور لوگوں کو کہتے رہے کہ پہچانو حسین من نیوانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اب دیکھنے اس بات کا ہے کہ جہاں تک تو تو یہ آتی ہے بات کہ حسین مجھ سے ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئی میں حسین سے ہوں اس پہ آپ نے تھوڑے سے تشریف کرنی ہے کہ اس کا کیا مذہب بانتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اور دوسرے ایک منٹ دیر ہے نا آپ تھوڑا میں جودی ختم کر لیتا ہوں مجھے یہ پتہ ہوتا ہے اور اس پہ آپ تھوڑے سے بات کر دیں کہ کیا امام رسول پاک نے یہ کیوں کہا اور کس لیے کہا کہ ان کے سامنے کہا اور کون تھے وہ لوگ جن کو بتایا آہ یہ چیز دیکھ نہیں ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے اور جائیں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو امام حسین اللہ علیہ السلام کا وہ یاد آتی ہے وہ باتیں تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلی میں کھیل رہے تھے تو کسی نے آگے کہا تو اسے کہا جاؤ وہ غلام کے بیٹے تو وہ بھاگا گیا اور کہا جاؤ کے والدے گرامی ہم تو خلیفہ کے بیٹے ہیں امام حسین اللہ علیہ السلام کہا نہیں ہے کہ ہم غلام کے بیٹے ہو تو وہ تحریر کو لکھوانے کے لیے بیجا اور یہ سخاش یہ تھی کہ تحریر مجھے مل جائے تو میں اپنے کفر میں رکھ کے سال لے کے جاؤں لیکن بلکس میں دیئے کہ تحریر کیا انہیں وہ تحریر نہ مل سکی اور یہی چیزیں جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا میں امام حسین اللہ علیہ السلام کیوں تھا کس لیے تھا اور کیوں کیا گیا اور کن لوگوں کے لیے کیا گیا اور کن کو دکھانے کے لیے کیا گیا یہ ساری چیزیں کہ ہمیں امام حسین اللہ علیہ السلام کے ہمیں نظر آ جاتی ہیں اس کے بعد جب اوریت پسندی کی بات آتی ہے تو میرے بھائی اوریت پسندی اس وقت ہی پتا چلتا ہے جب سامنے تلوار ہو بندوق ہو گولی ہو تو پتا چلتا ہے کہ اس وقت آپ کا جذبہ کیا ہے آپ مدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں نہ تو اوہد کے پہاڑ آپ کو نہ کوئی آپ کی نیت کو ہٹا سکتے ہیں قیام میں کھڑے ہوئے کو نہ خندہ کا مدان آپ کو بگا سکتا ہے نہ خیبر دڑا سکتا ہے انتازی چالس دن اور نہ بدر میں باگ سکتے ہیں تو یہ ایک حریت پسندی اس وقت ہوتی ہے جب کسی ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہوتا ہے اور جب ڈٹ جاؤ گے تو پھر حق کی بات پہ ڈٹ جاؤ گے تو پھر حریت پسندی آپ کے لئے سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا ظالم کے سامنے ڈٹ گئے اور ظالم کو بتا دیا کہ نہیں تم جتنا برزی ظالم ہو جاؤ لیکن جب تمہارے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو تمہارا ظلم ختم ہو جائے گا ہماری مظلومیت ختم نہیں ہو سکتی اور قیامت تک یہ ثابت کر کے دکھا دیا اور اس طرح حریت پسندی کو دکھایا کہ قیامت تک ظالم کو لانت کا توقع اس کے گلے میں ڈال دیا اور قیامت تک وہ لانتیں لیتا ہوا دنیا سے بھی گیا اور قیامت تک لیتا رہے گا حریت پسند ہونا اس طرح ہوتا ہے قیام کرنا تو اس طرح ہو آپ کی بات پہ ہو ظالم کے سامنے ہو اور ظالم کا مقابلہ کرنے کے لئے مظلومیت کو سامنے رکھتے ہوئے مظلوم کا ساتھ دیں گے تو حریت آپ کے لئے ایک بہترین ایک اتھیار بھی بنے گا اور بہترین آپ کا مقصد بھی بنے گا شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمد اللہ وعالیکم سلام محصیبہ یا علی مدد سہر بین آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد ساتھ پیش کرتا ہوں امام مظلوم کی خبت میں محصیبہ یا اللہ تعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ماشاءاللہ یکم محرم سے دے کے پورا سال ماشاءاللہ غمو اور خوشیم کے آپ کے پوراں کو ماشاءاللہ اللہ پاس ترقی تا فرمائے بہت اچھی گفتگو کی نفی صاحب نے بھی میں تو بس دو چار باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے ایک بات خصوصی طور پر کروں گا آن لائن کروں گا اور اس کے اوپر بھی ضرور یہ لاست پر بات ہوگی تو جناب امام حسین علی سلام کا قیام اگر دنیا سمجھ لے میں چھوٹا ساتھ طالبیلم ہوں بلکل ادنا سا غلام ہوں در اعلی بیت کا تو ہمارے بات کیونکہ آپ نے حریت پسندی کی رکھی ہوئی ہے موسیبائی تو ہمارے قائد شہید کشمیر محمد مقبول بٹ صاحب کو جب دلی کی تحاڑ جیل میں قید کیا گیا نا تو وہ ان کے لکھے ہوئے خطوط یا ان کے لکھے ہوئے ایک دو کتابیں ہیں جنہوں میں وہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو شہید کشمیر مقبول بٹ اس نے وہ درس جناب امام حسین علیہ السلام سے لیا تو یقین مانے کہ آج تک وہ جو وہ آگ ہے نا وہ وہی حریت پسندی کی آگ ریاست جمعہ کے اندر ہے تو اس میں شیعہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے سنی ہونا کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونا کوئی شرط نہیں ہے حریت پسند تو وہ ہے جو حسین کو پیچان لے کہ یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا والد ہے اس کے میرا یہ رشتہ ہے یہی حسینیت کا ایرام ہے اگر حسین کو اگر سمجھیں کہ حسین نے نماز کے لئے قربانی دی اس میں میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ تو قابل مت کریں کیونکہ نماز حاج روزہ زکاة یہ واجب عمل ہیں اللہ تعالیٰ نے سکتی سے ان کا حکم دیا ہے اگر حسین کے قیام کو سمجھنا ہے تو رشتوں کو سمجھنا ہے یہ میری بہن ہے یہ میری ماں ہے میں نے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اگر ظالم آپ کا باپ ہے جو تھا آپ کا باپ ہے آپ کو پتہ ہے تو اگر آپ کھڑے ہوگے تو آپ حسینی ہیں اگر آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو آپ حسینی نہیں ہے آپ کو اوریت پسند نہیں کہا جائے گا آپ کسی بھی ظالم کے خلاف پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے آپ کھڑے ہوگے تو آپ اوریت پسند ہیں آخری ایک بار موصیبہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کسی بھی اگلے وقت میں یا جہاں بھی تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے زاکرین کے خلاف یا علماء کرام کے خلاف جتنے بھی یہ گروپ باتیں مختلف قسم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں خدارہ خدارہ اس سے باز آ جاؤ باز آ جاؤ میں کہتا ہوں کہ کل روزِ میشر کیا علماء کرام اور کیا زاکرین ان سب کو مولا کے سامنے پیش ہونا ہے اور کسی بھی چیز کو فارور کرنے سے پہلے اپنی آنکھ سے اپنے ہاتھ سے کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کو فارور کریں اور کوئی بھی زاکرین کی قرب سے یا علماء کرام کوئی حدیث آتی ہے یا کوئی پروپرگنڈا آتا ہے کیونکہ یہ پروپرگنڈا بہت برا ہے یہ چودوں سو سال پہلے بنو مریعہ نے جو کیا تھا نا موسی بھائی یہ اب اس پہ عمل ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ایسے لوگ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ اس پہ عمل بھی کرتے جا رہے ہیں اس کے نیچے آ جاؤ آپ کو سب کچھ مل جائے گا وہاں سے نماز بھی ملے گی وہاں سے حج بھی ملے گا وہاں سے ماتم بھی ملے گا سب کچھ مل جائے گا لیکن آپ اس سے مٹھی میں آ جان لبائک کا یا حسین کیونکہ ہمارے دونے کے دنیں ہمارے جگرنے کے دن نہیں ہے بلکل بلکل میں اسی پہ بات کرنا تھا خدا حفظ یا علی مطالد پیر مولا علی مطالد میں اسی پہ بات کرنا تھا کہ دشمن چاہتا ہے کہ آپ کو کڑیوں میں بٹیں اور دستوں کے ربا ہوں ہمارا کام نہیں ہے یہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ مقبول برٹ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا انہوں نے اگاز آدھی کی تاریخ میں اس حالیا تھا یہ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ ہرئیت پسند تھے اور بلکل مولا حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا مطلب یہی حریر دیتی ہے سبک ہم کو شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑ جائے کٹ کے سر جرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہاں اپنی آزادی سے وہ جی نہیں سکتے ان برک گاسبانا کا حفظہ ہے بھارت کا تو مقبول بارٹ شہید کے مطلق بات کر رہے تھے اشتیاک بارٹ میرا یقین ہے کہ وہ بات کرتے جب باتی ہو جاتے ہیں سچے انسان کی یہی خوبی ہے میں شاید آپ کے ٹاپک کے مطلق لے لئے ہیں میں اجازت چاہوں گا کوئی اور قادر آ جائے گا تو دعا میں یاد رکھیں بہت شکر ہے بہت شکر ہے تھوڑی سی بات کل نے جو کیا بھی گفتگو ہوئی اس میں اور موضوع سے بھی جو ہے وہ ہمہنگ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہتے ہیں جیسے ہم دعا بھی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے تو غم حسین کیا ہے ایک تو ہمیں ہے نا کہ امام کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا گیا ان کا سٹیٹس ان کا کلے پر جو ہے وہ گیلوری اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ان کو حق سے ہٹ کے کچھ مانا جائے کچھ پکارا جائے اور ان کے حد یہ ہو گئی کہ ان کو بھوکا پیزہ شہد کر گیا ان کے لاش پر گھوڑے دوڑا دیا ہم دعا دیتے ہیں کہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی اب غم حسین کیا ہے ہم تو اس چیز کو غم سمجھتے ہیں وہ کون سا غم تھا جو امام حسین کو تھا غم حسین کیا تھا جس غم نے امام کو مدینے میں نیت بیٹھنے دیا بہت بہت اچھا پوائن اگر ہم نے اس غم کو درک کر لیا اس حریت پسندی کو اس انقلاب کو اس قیام کو تو پھر ہم جب دعا دیں گے نا کسی کو کہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے تو ہم یعنی ایک اللہ کی راہ میں ایک مجاہد بنا رہے ہیں اللہ کی راہ میں ایک حریت پسند بنا رہے ہیں ہم ایک مومن تربیت کر رہے ہیں خالی ہم یہ کہیں کہ جی آپ صرف اور صرف رسوماتی شیعہ بن جائیں جب مہرم آئے تو مجلس کریں اور اس کے بعد بھول جائیں کون سے دو شہدہ تو یہ غم حسین ہم نہ دعا دے رہے ہیں اور نہ یہ دعا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ پرودگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے تو اس غم کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس غم نے حسین ابن علی کو مدینہ چھڑایا بہت خوب بہت خوب امام حسین السلام پر سب سے زیادہ کٹھن وقت وہ تھا جب وہ اپنی مادر گرامی کی قبر سے اور رسول اللہ کی قبر سے جدہ ہو رہے تھے کیا غم تھا جس نے یہ دو مرکز چھڑا دی ہے اس غم کو درک کرنا پڑے گا وہ غم تھا اسلام نہ ڈوب جائے گئے اسلام پہ امیر رنگ غالب نہ آ جائے گئے اسلام پہ جو میرے نانا کے قلب اثر پر نازل ہوا وہ اسلام گمنا ہو جائے گئے مجھے قیام کرنا ہے چاہے مادر گرامی کی قبر مجھ سے چھوٹتی ہے یا نانا کا مزار مجھ سے چھوٹتا ہے چاہے میں اپنے محلے بنی حاشم سے جاتا ہوں کربلا کے سہرہ میں مجھے دفن ہونا پڑے ہیں ہو مگر اسلام کو بیما کر دو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دو وہ غم اس غم کے لگنے کی دعا دیتے ہیں ہر چیہ کو ہر مسلمان کو ہر انسان کو جو زندہ ہے کہ اسے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین دے کوئی غم لگے نہ لگے اللہ نہ کرے کوئی غم لگے یہ غم ضرور لگے تاکہ اس کے اندر احساس پیدا ہو یہ غم زندگی کا دوسرا نام ہے غم کی بات کریں تو تھوڑی سی آپ سے ایکسپلینیشن چاہوں گی آیت اللہ مرتضی متحریر فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے رونے کے معنی اس کی شجاعت میں شرکت اس کی روح سے ہم آئیں گے اور اس کے شو کے شہادت سے مقابقت ہے آپ دیکھیں رونا زندگی کی دلیل ہے رونا زندگی کی دلیل ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں نہ رویں تو ایب نامل کاؤنٹ کر دی جاتے ہیں بچہ رو نہیں رہا مطلب ہم جس کو obviously question بھی کیا جاتا ہے کہ رونے کے امام کے لیے رونے کو کیوں روتے ہیں امام پہ رونا تو وہ تو دھاڑیں مار مار کے رونا ہے کہ جبکہ شہادت نبیوں کی میراس ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اگر عارف ہے اس وقت روے گا کہ میں مٹی ہوں مٹی میں مل جانا ہے اللہ ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا میرا وجود عارضی ہے اور مٹی میں دفن ہو جائے گا میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا مولا فرماتے ہیں دنیا سے ایسے جاؤ گا کبھی تھے ہی نہیں کتنا بڑا ہے اس نے مجھے توفیق دی میرے ہاتھ بلد ہو رہا ہے میں کہنا ہوں اللہ وقت روے گا نہیں روے گا اگر چینے میں حساس دل رکھتا ہے اور رفا کی عبادت ان کا زندہ دل ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کو یاد کر کر کہ ان کا گریہ تو لانی ہو قرآن میں پڑھیں انبیاء کی قصے پڑھیں انبیاء کا زیادہ تر مشغلہ یہ رہا ہے کہ گریہ کریں دل کو موم رکھیں جب انسان گریہ نہ کرے اس کا گریہ بن ہو جائے وہ سمجھے کہ اس نے کچھ ایسے گناہ کی ہیں کیونکہ کون سخت ہے کہ گریہ کرنا کمزوری کی علامت ہے ایسا کیوں ہے یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں گریہ ہر چیز کا ہسنے کے بھی دس طریقے ہیں ایک ہوتا ہے تبسم فرمانا مسکر ہارٹ کس چیز پہ اور ایک ہوتا ہے بےہدری کے ساتھ ہسنے مختلف قسم ہیں ہسنے وہ بھی ہیں ایک گریہ ہوتا ہے کمزوری و پستی کی علامت والا ہوں جس میں آپ خود اخرار کر رہے ہوتے ہیں اور ایک گریہ وہ ہے جو رب کی چاہت میں ہے امام اسلام کے فراغ میں ہے زیارت نائیہ کے اس جملے کے تحت ہے کہ مولا میری آکے ہر چیز دیکھتی ہیں جو دیکھنے کی نہیں ہے وہ بھی دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی ہیں تو آپ کا رخ انور نہیں دیکھتی ہیں یہ گریہ ہے بڑا پاک و پاکیزہ گریہ ہے بڑی پاک و پاکیزہ فکر ہے تو یہ جو چیزیں ہیں جب انسان پا گریہ بند ہو جائے مطلب اب اس سے زیادہ کیا ہوگا ہمیں تو دعاوں پر رونا چاہیے قرآن کی آواز جب ہمارے کانوں میں آئے ہمیں گریہ کرنا چاہیے ہمیں اس طرح متوجہ ہونا چاہیے اس کی مفاہیم اس کی تفاصیل میں گم ہو جانا چاہیے ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے ہم سے اچھن جائے گا آج زندگی ملی ہے تو اس کو سننے اس کو پڑھنے اس پر عمل کر لیں کل خاک ہو گئے یعنی لوگ دعاوں پہ قرآن پہ تو اس پر تو گریہ کرنے کا خدا کی یاد میں کلچری ختم ہو گیا اب ان کو سیدھی سیدھی جناب علی اکبر اسلام کی شہدت سنانی پڑتی ہے شاید اب روئے گا بعض لوگیں پھر بھی نہیں رکھاتے ہیں تو یہ کیوں ہوا ہے یہ دل اتنا سخت کیوں ہوا ہے یہ سخت قلب کیوں ہو گیا یہ ہو جاتا ہے حقوق العباد عدانہ کرنے سے حقوق اللہ عدانہ کرنے سے جھوٹ بولنے سے دل میں سختی پیدا ہو جاتا جھوٹ بولنے دل میں سختی پیدا ہو گئی لوگوں کے حقوق کو جب آپ سلپ کریں گے یتیموں کا مال کھائیں گے اس طائب کی حرکتیں کریں گے اب گریہ چند گیا خود بخود چند گیا اب بیٹھے میں زاکر مسائب پڑھ رہا ہے بیٹھے میں مو ٹھائے ہوئے یہ نہیں کرتے کہ گردل نہیں ڈالنے نیچے اتنی بھی تمیز نہیں ہے بعض لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں ان سے کہا بھئی رو نہیں پا رہے تو سریکھ جگا لوں کم از کم احترام میں تو وہاں پر یہ علامت ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور پردگار کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو جاری کرنے کے لئے دو چیز ہیں کسرت سے سلاوات اور کسرت سے استغفار رحمت جاری ہو جائے گا جینا سیرہ میں چھوٹے سے بریک پر جانا ہے انشاء اللہ آپ کی کال ہم بریک کے بات لیں گے جاتھ ایک چھوٹ سے بریک پر